ڈوائی دے لوس ڈوائز میں روحید شرمہ آپ سے کرنا چاہوں گی مقبوزہ کشمی میں رہنے والوں کو روحید جینے کا حق کب دیں گے کیسا جی پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ نے ایک سیڈ سٹوری میں سے ایک سیڈ نیوز میں سے ایک لیڈ آؤٹ جو دیا بڑا ایموشنل لیڈ آؤٹ وہ ایسا ہی کچھ مین کیمپ میں ایڈول فٹلر بولتے ہیں کہ اگر کسی مارمک چیز کو کسی ایموشنل چیز کو آپ اگریسیو ہو کے بولیں تو آپ لوگوں کو کمانڈ کر سکتے ہیں دوسری چیز آپ نے بولا کہ لوگ ڈاؤن وہاں پہ کشمیر میں بہت لمبے عرصے سے چل رہا ہے آپ کو بتا دوں کہ وہاں ڈیڑھ ہزار کیا اسپاس کورونا پوزیٹیو کیس ہیں اگر لوگ ڈاؤن جڑ سال سے ایک سال سے چل رہا ہے تو وہ کیسز کہاں سے ہے اتنے سارے لوگ وہاں جا رہے ہیں وہاں سے لوگ آ رہے ہیں تب ہی تو لوگ ڈاؤن میں لوگوں کو کورونا ہو رہا ہے یہ یہ ایک ایک بہت لوجکل سی بات ہے اب کورونا ہوا وہاں پہ لوگوں کو دوبارہ لوگ ڈاؤن کیا گیا اس سے پہلے کھل گیا تھا نا تب ہی تو لوگ وہاں گئے تھے یا وہاں کے لوگ یہاں آئے تھے تب ہی تو کورونا ان کو ہوا اگر وائس کورونا تشمیر میں اوریجنیٹ نہیں ہوا تھا چائنہ میں اوریجنیٹ ہوا تھا وہاں سے اٹلی گیا اٹلی سے انڈیا آیا دوسری چیز ڈومیسائل کانون جہاں تک آپ ڈومیسائل کی بات کر رہے ہیں تو انڈین ٹیرٹری انڈیا میں جو انڈیا کے جو ایریاز ہیں انڈیا وہاں پہ اپنا ڈومیسائل لگاتا ہے اور لگا سکتا ہے پورا رائٹ ہے اس کو کاشمیر میں جو ڈومیسائل ہے وہ کیسے بنے گا کب بنے گا کون سے کانونوں کے تحت بنے گا یہ چیز پاکستان تو شاید نہ سمجھائے ہمیں کیونکہ ہم نے بھی پاکستان کو کبھی نہیں بولا اسلامی کنٹری آپ بنے تھے کبھی آپ کو بولا تھا آپ تو سیکیولر تھے آپ بھی تو بھول گئے اپنے قائد اعظم صاحب کی وہ تقریر کو جس میں انہوں نے بولا تھا کہ پاکستان is a سیکیولر سٹیٹ and will remain a سیکیولر سٹیٹ تو انڈیا میں کیا کانون ہو گئے پاکستان ہمیں انڈیا کا ڈومیسائل کانون چل رہا ہے وہ لوچ بن رہا ہے اور سارے کشمیریز کو پوری کی پوری آزادی ہے انڈیا میں اس سمیں دس ازار سے زیادہ جو سٹوڈنس تھے جو کہ اکروس انڈیا پڑھ رہے تھے کشمیریز ان کو بولایا گیا ان کو واپس کشمیر بھیجا گیا اب بھی کورونا کے بعد اور اکروس دو ورل جتنے کشمیری سٹوڈنس پڑھ رہے تھے وہ بھی واپس آئے یہ تو ریکارڈ پہ ہے اس کو تو آپ مانیں گے تو کون سے لوگ ڈاؤن کون سا کر فیو کون سا ماہ بہنوں کی عزت کی بات آپ کر رہی ہیں جب سٹوڈنس باہر پڑھنے جا رہے ہیں آئی کانٹ انڈسٹانڈس کون سا اچھا جی روحیت آپ کا میں نے جواب سنا میں کسی مہمان کو انٹرپ نہیں کرنا چاہتی میں تمام مہمانوں کا جواب اسی طرح سنوں گی تاکہ ناظرین سب کا جواب سن سکے برگیڈر حریس نواز سب میں آپ کی طرف آتی ہوں میرے کیسے مرے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے روحیت کے باتوں کا آپ جواب دینا چاہیں گے وہ کہہ رہے کون سا لوگ ڈاؤن کون سا کر فیو آپ ذرا سمجھائیں ان سے یہ ان سے پوچھیں کہ کشمیر میں لوگ ڈاؤن صرف کشمیریوں کے لیے آپ کے ہندووں کے لیے آپ کی پولیس کے لیے آپ کے آرمی کے ٹروپس کے لیے کوئی لوگ ڈاؤن نہیں ہے یہ انہوں نے کرونا پھیلائے ہیں وہ بیچارے تو آپ نے ان کو تو قید میں رکھا ہوئے نہ وہ کہیں جا سکتے ہیں نہ کہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں آپ نے ان کی جہدادوں پر قبضہ کر لیا ان کے باغات ختم کاٹ دیئے آپ نے ان کی تمام کاروبار تباہ کر دیا جمان بچوں کو پکڑ کے آپ نے آگرہ کی جیل میں لے جا کے بند کر دیا آپ نے ان کو کہہ لوگ ڈاؤن تو ان کے لیے آپ کے لیے تو کوئی لوگ ڈاؤن نہیں ہے آئی تنگ یہ بڑی لوجیکل سی بات کی ہے آپ نے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن ہے لوگ ڈاؤن صرف کشمیریوں کے لیے اور جو ظلمت سے تم آپ نے ڈھائیں ہیں دنیا کو سب کو معلوم ہے سیکنڈ بات آپ جو دوسری کر رہے تھے وہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ ڈوموچل کی بات ہے کشمیر آپ کا حصہ نہیں ہے it is occupied territory United Nation کے چارٹرڈ کے اوپر بڑا clear resolutions کے پر پاس ہیں پھر اس کے بعد شملہ کیا بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ہمارا دو طرف ہم بائی لیٹرل ایشو ہے اس میں بھی یہ ایشو ہے تو آپ نے کیسے وہاں جا کے اپنا قانون کا لاغو کر دیا ہے وہاں کا جھنڈا اتار دیا آپ نے وہاں کے کشپیرے کو علاہدہ کر دیا دبرت سے غاصب کر لیا آپ کا سپریم کورٹ کہاں گیا ہے آپ کہتے ہیں آپ کے بڑی لے یہ سیکلر تو نہیں ہے ابھی تو آپ نے ہندو سٹیٹ بنا دیا اس کو قائد اعظم نے اسلامی سٹیٹ بنائی تھی تب ہی دو قومی نشریہ تھا اور اس کے بعد یہاں پر تمام آنریٹیز و برابر کے حقوق کوئی پرابلم نہیں ہے آپ لوگ یہ انٹرنشنلی ایشو کرتے ہیں میرے خیال میں ہی ہمیں سب کوئی سمجھنا چاہیے جو اس وقت انسانیت کے خلاف اور لڑائی کر رہے ہیں جنرل سیکٹری نے بڑا کلیر بات کی ہے کہ اس وقت تمام لڑائیاں بند کر دیں تصفیح بند کر دیں کرونا خلاف لڑیں آپ نے کرونا بھی مسلمانوں کے نکالے کی انہوں نے مسلمانوں نے کرونا پھلائے فر گوڈ سیک آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ یہ سوچ سمجھ کے بات کریں اس کے بعد میرے خود سمجھا جائے گی مسلمانوں نے کیسے پھیلائے اتنی مسلمانوں سے نفرت ٹھیک ہے کمر آگا صاحب آپ بھارت میں رہتے ہیں اور آپ مسلم بھی ہیں بھارت میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں کمر آگا صاحب آپ اس کی حمایت کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں آپ بھی روحید کی طرح کہیں گے کہ کہاں ہو رہا ہے اور مجھے دکھائیں کہاں ہو رہا ہے عزیزہ شروع میں جب آپ نے بات کرنی شروع کی تو مستمجہ شاید کی جو ریپورٹ آتی ہے وہ اسی طرح کی ہے جو اس طرح کی آپ کشمیر کے بارے میں بات کرنی تھی میرا دماغ دھری گیا میں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی لبرل اور بہت ہی چائنل ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے وہ بھی پاکستان کے اندر ٹھیک ہے جہاں تک آپ نے مجھ سے پوچھا سوال کہ میں مسلم ہوں بھارت میں رہتا ہوں مجھے بہت فقر ہے کہ میں مسلمان ہوں مجھے اس بات پہ بھی بہت فقر ہے کہ میں بھارت کے اندر رہتا ہوں اور ہم ہی نہیں بلکہ یہاں پہ تقریباً بہرہ تیرہ کروڑ مسلمان رہتے ہیں شاید پاکستان سے بھی قریب نمبر ہوگا اس سے زیادہ ہی ہوگا بلکہ یہ پرانی میں نمبر بتا رہا ہوں فیگرز بتا رہا ہوں اب تو اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اور ہم لوگ کے پاس بزنس ہے ہم لوگ کو ہر قسم کی آزادی ہے بڑی بڑی انیورسٹیز ہم لوگوں نے کھول لکھی ہے بہت بڑی بڑی فیکٹریان مسلمان چلا رہے ہیں سپلا اور وپرو اور جیسی بڑی کمپنیز اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی وہ کارڈ اور جن کا شمار گلوبل بڑی کمپنیز میں ہوتا ہے مسلمانوں کی اس کے اونرشپ ہے مسلمانوں کی حالات یہاں پہ پہلے بہت خراب تھے تو ہندووں کے بھی خراب تھے آزادی کے بعد جب انیہ میں پیسہ آیا مسلمانوں کی بھی حالات بہتر ہوئے آپ بولنے دیں گے ہمیں اور پھر اس کے بعد یہ کہ جہاں تک ہے ہندوستان کے اندر غربت بھی ہے مسلمانوں میں بھی غربت ہے تو ہندووں کا بھی ایک بہت بڑا سیکشن غریب ہے کمر صاحب سوری میں آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں یہ جو اتنے احتجاج کرے لوگ بھارت میں وہ مسلمان ہیں یہ ہندو ہیں کون احتجاج کر رہا ہے کن چیزوں پہ یہاں پہ ان کے ساتھ کیا وہ اکیلے مسلمان کے ایک سیکنڈ مجھے بات کرنے دیجئے ایک سیکنڈ جو احتجاج کر رہے تھے وہ اکیلے مسلمان میں ان کے ساتھ بڑی تعداد کی ہندووں کی ایک منٹ فضا بات کرنے تو اگر بلایا ہے تو ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد کی نان مسلم کی اور ان کے ساتھ سب شانہ بشانہ لڑائی لڑائے تھے ہمیں یہ دیموکریسی ہے رول آف لاو ہے کانسٹیٹیوشن ہے اس کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا سپریم کورٹ ہے ہائی کورٹ ہے اور دوسرے ازاستی آیا ہے یہاں کے اوپر یہ ہے آہ what are you talking جی کمر آگا صاحب کمر آگا صاحب آپ اپنی بات complete کیجئے ایک منتکر بلے گا تو میں از کے رہی رسپونسیور پہ جا ایک سکنڈ میں آپ کی بات سن رہی ہے آپ کانٹینو کیجئے میں آپ کو انٹرپ نہیں کر رہی ہے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان یہ باتیں بند کرے کہ وہ مسلم کنٹریز کا لیڈر ہے یا مسلم دوستان کے مسلمانوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی مدد کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ سے کسی قسم کی مدد کی ہم لوگ یہاں پہ ہیں ہماری جو کچھ صحیح پریشانیاں ہم خود لگنا جانتے ہیں لڑتے ہیں ملتے ہیں اور ہم لوگ اکیلے نہیں لڑتے ہیں ہمارے ساتھ اور دوسری یعنی آپ یہ بانتے ہیں کہ پریشانیاں ہیں بلکل ہوتی ہے کس ملک میں نہیں ہے پریشانیاں کس ملک میں نہیں ہے پریشانیاں ایکنومک کرایسس ہے ہمائیں ہم کے بھی ہے رائٹ بھی ہوتے ہیں جھگلے بھی ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد عدالت میں بھی جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم کو وہاں سے نجات بھی ملتی ہے چھوٹ بھی ملتی ہے کمر صاحب آپ کا پوائنٹ آگے میں نے کوئی انٹرپٹ نہیں کیا ٹھیک ہے ملیہا کمر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی یہ کس بھارت کی بات کریں جس بھارت کو میں جانتی ہوں جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں وہاں پہ تو سب کچھ نہیں ہوتا یہ کس خطے میں بھارے ذرا مجھے بتا دیا جی بہت شکریہ فیضہ کمر صاحب کی مجبوری ہے دراصل یہ باتیں کرنا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جتنا فیشس سے مجھے پلیز کمپلیٹ کر لینے دیجئے گا میں تو آپ سے ایمپرکائز کرتی ہوں پوری طرح سے کیونکہ میں محسوس کرتی ہوں آپ کا درد آپ کی جو ایک انسیکیورٹی ہے کہ اگر آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں تو وہ موڈی جو کہ مائنورٹیز کو جو کہ نون موسلم مائنورٹیز ہیں ان کو بھی نہیں رہنے دیتے پیسفلی جو کہ دلت ایسے ہندو جو برہمن نہیں ہیں وہ تو ان کو نہیں جینے دیتے تو مسلمان تو بہت دور کی بات ہے کہ وہ سچ بول کے وہاں پہ رہ سکیں تو بات یہ ہے حفظہ کہ جو بھارت میں ہم حالات دیکھ رہے ہیں اس وقت موڈی صاحب کی جو فریسٹریشن ہے وہ ہمیں سمجھ آتی ہے کیونکہ پاکستان نے پچھلے پونے دو سال میں ماشاءاللہ جتنا ایمپروو کیا ہے اپنا گلوبل لیول پر انٹرنیشنل ایمیج یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کیا دور ہوتا تھا کہ انڈیا نے اپنا ایک بڑا سیکلر اور بڑا انڈیپینڈنٹ قسم کا اور بڑا مزے کا ایک ایمیج بنایا ہوتا تھا کہ ہماری ملنورٹیز تو بہت خوش ہیں اور جب سے انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبلوگیٹ کر کے کشمیر میں زیادتی کی اس کی ڈیموگریپی چینج کرنے کی کوشش کی دن دہارے نہتی عورتوں کو جس طرح سے گولیاں مار مار کے انہوں نے نوجوان غائب کیے جو کچھ بھی کیا اس کو نہ صرف انٹرنیشنل میڈیا میں ہائی لائٹ کیا نیویورک ٹائمز واشنگٹن پوست اور اس کے بعد جس طرح سے یونائیٹڈ نیشن کے سیکریٹری جنرل نے پاکستان کے نیریٹیو کو رینفورس کیا اور ابھی جو تازہ کرین موڈی صاحب کو چوٹ پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف یو ایس سٹیٹ دپارٹمنٹ موڈی کو ان فالو کر دیتا ہے ٹویٹر پر جبکہ دوسری طرف آپ نے حالی میں دیکھا کہ جو فورن افیلز کو دیکھتے ہیں امریکن سیکریٹری مائک پومپیو انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ٹویٹر پر کہ پاکستان کس طرح سے کوویٹ ٹائسز میں امریکہ کی ہیلپ کر رہا ہے سو وہ جب بھارت کا ایک بہت محنت سے اربوں روپے لگا کر جو ایک فورس نیریٹیو انہوں نے پاکستان کے بارے میں بنایا تھا نا حالانکہ پکڑے تو خود جاتے رہے یہ کہتے تھے کہ پاکستان دہشت گردی کرتا ہے بلوچستان میں ان کا کلپوشن کیا کرنے آیا تھا یا میں یہ کہوں حسین مبارک پٹین جو کہ اس کے بارے میں بھی اپنی کہانی سناتے ہیں یہ ملیہا جی اس کے بارے میں بھی اپنی کہانی بنا رکھی ہے کہ کیسے آیا تھا پاکستان جی بلکل کہانی انہوں نے اس لیے بنا رکھی یہ کہانی فضاء ان کی ورک کرتی تھی ایک سال پہلے تک جب تک انہوں نے کشمیر میں تباہی نہیں مچائی تھی اور جب تک بابری مسجد پہ اب آپ نے دیکھا کہ ایک فیصلہ ہوا اس کو شہید کرنے کا اور ان کو اس پر بجائے اس کے کہ کوئی شرمندگی ہوتی یہ معافی مانگتے مسلمانوں سے کہ ہم نے آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے انہوں نے الٹا اس پر فخر کیا جبکہ پاکستان نے کیا کیا پاکستان نے کیا کیا کہ پاکستان نے یہاں پر گردوارے کھولے چرچز کھولے یہاں پر نون مسلم کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو رسپیکٹ دی سالوں سے بند عبادت گاہوں کو کھولا کیونکہ کہ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے تو کمر صاحب جان اللہ کو دینی ہے موڈی کو نہیں دینی اور آپ یقین کیجئے آج آپ جو بھی کہتے ہیں موڈی کے درستے میں تو آپ کے جو سکھ کمیونٹی ہے بھارت میں اس کو بھی ارج کرتی ہوں کہ خوشی ہوتی ہے انہیں دیکھ کر کہ جو وہاں پر سچ بولتے ہیں ابھی سکھوں کے ڈیمانڈ ہے نا کمر صاحب آپ مطلب مجھے پتر ڈر کے مارے بولتے لیے یہ جو میڈم بول رہی تھی یہ جانتی نہیں شاید کہ یہ جواب کس کو دے رہی تھی کمر آگا صاحب کو دے رہی تھی اگر میں کمر آگا صاحب کا ون ٹینٹھ بھی بن جاؤں نا تو میں اپنے آپ کو زندگی میں سکسیسفل سمجھوں گا جتنی میری ایج نہیں ہے نا اتنا ان کا ایکسپیرینس ہے اور جو ہائٹس انہوں نے ٹچ کی ہیں انڈیا میں جنلزم میں وہ ریرلی کوئی ٹچ کر پاتا ہے جہاں تک بات یہ ہے کہ انڈیا میں انہوں نے بولا کہ انڈیا تیررزم کھیلا رہا ہے اور انڈیا کو امریکہ وہ مائک پومپیو کا نام لیا یہ پریزیڈنٹ امریکن پریزیڈنٹ کا ایک سٹیٹمنٹ بھول گئیں کیا کہ جب ہائیڈاکسی کلورکوین انڈیا نے بھیجی تو انہوں نے کیا بولا تھا this help will not be forgotten اور کل ہی ایک ریپورٹ آئی امریکن اس کی امریکن کانگریس کی کہ پاکستان پر trust نہیں کیا جا سکتا پاکستان ابھی حقانی نیٹورک کو سپورٹ کر رہا ہے کل کی ایک ریپورٹ ہے اگر وہ پڑھ لیں میڈم تو اچھا رہے گا جہاں تک بات تو ان صاحب نے بولی کہ انڈیا نارمی نے فیل آیا وہاں پر کورونا کیا بولتے ہیں اسے کاشمیر میں تو یہ بات یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کیا کہ انڈیا نارمی سے سارے کشمیری گلے ملتے ہیں اگر گلے ملتے ہوں کہ پتھر بازی نہیں ہو رہی ہے انڈیا نارمی کے ساتھ اگر پتھر بازی ہو رہی ہے تو دور ہو ڈسٹنس مینٹین ہوتا ہوگا اگر گلے ملنا ہے تب ہی تو کورونا پھیلے گا پتھر پارنے کا جو ڈسٹنس ہے بیس تیس میٹر اتنی دور سے پھیل جاتا ہے آپ کو کہاں سے پتہ لگا یہ یہ کہاں سے لائے آپ انپوٹس آپ بھی کہیں سے یہ بول دیتے ہیں انڈیا پورے ریسٹ آف انڈیا سے دس ہزار سے زیادہ بچے گئے ہیں کشمیر آپ نے پڑھی تھی یہ ریپورٹ اور ایران میں پڑھنے والے بچے جو کشمیری بچے جن کو انڈیا نے پاسپورٹ دیا تھا انڈیا پیسے پہ گئے ہوئے تھے اور ملیزیا میں پڑھ رہے تھے اور وہ انڈونیزیا پڑھ رہے تھے دیکھیں آپ دو الگ الگ چیزیں بولتے ہیں پاکستان پاکستان کی طرف سے یہ آتا ہے کہ ہم پیلٹ گن یوز کرتے ہیں پیلٹ گن یوز کر رہے ہیں تو ہم گولی نہیں یوز کر رہے ہیں گولی کیوں نہیں یوز کر رہے ہیں کیونکہ ہم کشمیری کو بچانا چاہ رہے ہیں کوئی آدمی سامنے سے پتھر مار رہا ہے پاکستان سے پانچ سو روپے لے کر کے تو اس کو روکنے کا طریقہ ہے نا لیکن کیونکہ ہمارا سٹیزن ہے اس لیے ہم اسے پتھر نہیں چلاغ ہیں، اس لیے پہستان سے متف الاپنے کیلے س samurai بہار تین اس لیے میں اپنے کیلے سلام کر اچھے لمحکت ساٹھ رہے ہیں آپ لوگوں کا پلان چوپٹ ہو گیا جس وقت کلپوشن یاد ہے خود مان دیا ہے سب کچھ یہی سے کانٹینر کروں گی شوٹ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاک بھارت ٹاکرا میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں دوبارہ تعرف کروا دیتی برگیڈر حارس میرے ساتھ موجود ہیں ملیہ حاشمی جبکہ سرطپار بھارت سے کمر آگا صاحب اور روحید شرما تمام مہمانوں کو دوبارہ سے وارم ویلکم بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے وقت دینے کے لیے برگیڈر حارس میں آپ کے طرف آنا چاہوں گی بریک پہ جانے سے پہلے پتہ نہیں کس بلوچستان کی بات کر رہے تھے روحید شرما اور کمر صاحب نے پہلے جس انڈیا کا نقشہ کھینچہ یقین جانیے مجھے نہیں سمجھا رہی وہ انڈیا کہاں پر ہے جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا رہا تھا جیسا کہ کمر صاحب بتا رہے تھے اور وہ بلوچستان کہاں پر ہے جہاں پر ظلم کیا جاتے ہیں مجھے تو اس بلوچستان کا نہیں پتا ذرا آپ سمجھائیے برگیڈر صاحب دیکھیں بیسیکلی روحید شرما کو بتانے کی ضرورت ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ مقبوضہ علاقہ ہے جو بلوچستان ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے انٹرنیشنل بارٹرز کے اندر آتا ہے سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کے سامنے میجر گوڑیوار کی میں پرگرام میں تھا ربل بیٹی پیبلک ٹی وی میں وہ موبائل اٹھا کے کہہ رہے تھے یہ دیکھیں میرے پاس بکتی کا بھی نمبر ہے مری کا بھی نمبر ہے فلان کے نمبر ہے سٹاپ کر دیں ہی چھوڑنا یہ تو اس کا مطلب سے صاحب ظاہر کر دیا نا جو ایک دو پرسنٹ کی اب بات کرتے ہیں ہمارے بلوچی بھائی کو جو گمراہ کیا ہوئے وہ آپ جیسے لوگوں نے روانے اور نینڈیے سے مل کے ماہ پر دست کر رہے ہیں گلوچستان جازے پکڑا گیا اس نے خود کہا کہ مجھے ٹاسک دیا گیا تھا کہ بلوچستان میں سیپریٹیس مومنٹ کی مدد کی جائے ایون تحریک طالبان پاکستان کے جو ہیں فوک پرسن نے کہا رو ہمیں فنڈنگ بھی کرتی ہے ٹارگر بھی دیتی ہے ریکانڈنسن بھی کرتی ہے پاکستان میں دھماکے بھی یہ کرواتے ہیں آپ تو ایک بہت بڑے خود دشتگرد ملک ہیں اور آپ بات کرتے ہیں کشمیروں کی وہاں پر پاکستان کو ابھی کچھ کھرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر ہزاروں برہان بانی پیدا ہو گئے ہیں اور وہ آپ کی فوج کی نلائکی کی وجہ سے آپ کی رئیس کے گھنڈوں کی مشکل کی وجہ سے وہاں پرابلم چور ہوئی ہے کہ وہاں کشمیری نوجوان کھڑے ہو گئے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر آپ لوگ ڈن کھول دینا کیوں نہیں لوگ ڈن کھولتے ہیں آپ نے کیوں وہاں لوگوں کو پورے نوے لاکھ لوگوں کو قید میں بند رکھا ہوئے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈر ہے جس دن ان کو کھولیں گے یہ کھڑے ہوں گے یہ آپ کی فوج جو انٹرینڈ ہے انپروفیشنل ہے صرف کشمیری نوجوان بچوں عورتوں بڑوں کو شہید کر سکتی ہے یہ ان سے ڈرتے ہیں ان سے یہ بیچارے ڈرتے ہیں ہمارے نوجوانوں سے اس لئے میں آپ کو بتاؤں کہ اس فوج کو چھوڑ دیں آپ کے سامنے سوشل میڈیا پر کس طرح روتے ہیں یہ لوگ کہ ہماری فوج کے کمانڈر جو ہیں وہ انٹرینڈ ہیں ہمارا کیا خیال نہیں کرتے ٹریننگ نہیں دیتے ہیں ہمیں کھانے کو کچھ نہیں دیتے ہیں زخمیوں کو چھوڑ کے کشمیر میں بھاگ جاتے ہیں اس لئے میرے خیال میں پاکستان اس وقت اگر چاہے انڈین اوکوپائیڈ کشمیر میں تو وہ کچھ کر سکتا ہے کہ امیجیٹلی وہاں پر آپ کوئی پرابلم ہوگی لیکن ہم امن چاہتے ہیں ہمارے پرائیم میریسٹر نے ستائیس فروری کو جب آپ کو مو قطع جواب دیا تھا اس وقت ہم نے پیغام دیا تھا بلپستان یادیب کو چھوڑ دیا تھا کہ جائیں آپ کو چھوڑ دیں امن کا پیغام دے رہیں اس کو کمزوری مت سمجھیں we are battle hardened army we know what to do ابی نندن کو ابی نندن کو اور ہم نے تقریم کتنے سیتیس سال میں فوج نے لڑائی کے دہشت کر دوں گا سنگل ڈینڈلیٹی ہم نے پورے ملک سے دہشت کر دی ختم کر دی ہے اور اس پہ بھی انہوں نے اپنی کہانی چلا دی کیوں چھوڑا اس لئے اس چھوڑ دیں کمار آگا سب کمار آگا سب جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے کمار آگا سب ہم نے سن پا رہے ہیں جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی خواتین پر بھی جو عورت پہ ظلم کرے جو بچے پہ تشدد کرے وہ تو بڑا کمزور ہو گا یہ کیا ٹائم کیا ہوا ہمدہ ٹائم کیا ہوا ٹائم ٹائم کمار سب ہم نے سن پا رہے ہیں کمار سب شد مرے سن نہیں پا رہے روہیت آپ کی طرف آتی ہوں جو بچوں پہ ظلم کرے ایسے مردوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ جو آپ کے بھارتی فوجی ان کو چھوڑی ہے پہنا دیں ان کی فوج کو بلکل میں آپ کو ایک چیز بتانے چاہوں گا ابھی میرے پوائنٹ پچھلا جو میں آپ کو جواب نہیں تیر پایا تھا بیشم بریک آ گیا تھا میں آپ کو ایک چیز پوائنٹ دوں گا اسسسٹنٹ ویزا آفیسر جو کہ بانگلہ دیش میں پوسٹڈ تھے ان کو بانگلہ دیش نے ارسٹ کیا تھا 2015 میں جنوری 2015 میں آپ کو نام اور ڈیٹ کے ساتھ بتا رہا ہوں یہ انڈین کرنسی فیک انڈین کرنسی کا سنڈیکیٹ چلا رہے تھے بانگلہ دیش میں پارینہ ارشت سیکنڈ سیکٹری پاکستانی ہائی کمیشنر بانگلہ دیش جنہوں نے خود مانا تھا کہ میں جماعت المجاہدین کے ساتھ سنڈیکیٹ میں ہوں ان کو پاکستان نے خود ریکال کیا تھا اسی سٹیٹمنٹ کے بعد ایک اور آمیر زوبیر صدی کی ویزا کانسلر پاکستان ہائی کمیشنر شویلنگ کا جن کے اوپر چارجز تھے کہ انہوں نے انڈین ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ پہ اور امریکن کانسلیٹ چیننے پہ اٹیک کی ساجش کی تھی ان کو پاکستان نے خود بولا لیا تھا ریکال کیا تھا انہی چارجز کے بعد پھر اس کے بعد ایک اور محمد ارشد چیما فرس سیکرٹری پاکستان امبیسی نیپال جہاں ان کے پاس سولہ کلو آرڈی ایکس پکڑا گیا تھا ان کو ارسٹ کیا تھا سولہ کلو آرڈی ایکس کے ساتھ اپریل دوہزار ایک میں اور ان کے لنکس آئی سی ایٹ من پور ہائی جیکنگ کے ساتھ بھی تھے اب یہ چار انسیڈنسز جو میں آپ کو گنوا رہا ہوں یہ پاکستان کے اپنے ڈپلومیٹس ہیں